اور ابھی خبر یہ بھی ہے کہ انٹو بینک میں روپے کا زوال جاری ہے ایک ہی روز میں ڈالر آٹھ روپے بیس پیسے مہنگا ہو کر دو سو چوبیس روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں آج ہی اگر دیکھا جائے تو اتنا بڑا اضافہ ہوا ہے بات کر لیتے ہیں رزوان علم ہمارے ساتھ موجود ہیں رزوان اب یقینی طور پر سٹیڈ بینک کو مداخلت کرنی پڑے گی ورنہ حالات بڑے برے ہو جائیں گے لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے پاکستان خدا ناکستہ کوئی مطلب ڈیفولٹ ہی کر گیا ہے ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے آپ آئیے میں سے جہاں اگریمنٹ ہوا ہے آپ ان کے بودھ میں اس کو منظور کرنا ہے مشکل فیصلے ہو چکے ہیں سیاسی صورتحال میں تو چکے ستہکام نہیں آدمی ستہکام ہے یہ چیزی کر رہی ہے ہٹ کر رہی ہے کرنسی مارکٹ کو بھی اس کا مارکٹ ہوئی لیکن اسٹیڈ بینک کو یہ ریکھنا ہوگا اسٹیڈ بینک خودمختار ہے ٹھیک ہے اسٹیڈ بینک خودمختار ہے اور اب اس سے اپنی خودمختاری دکھانی ہوگی بہت شکریہ اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں